اسلام علیکم دوستو پہلے چھوٹا سا کلیپ دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں دوستو سوڈان میں ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفنہ دیا گیا اور اس کے انتقال کے چار ماہ بعد قبر میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو گاؤں والے پور تجسس طور پر اس قبر کے ساتھ کان لگاتے اور اس سنو مولود بچے کی رونے کی آوازیں سنتے قبر میں سے آوازیں آ رہی تھیں تو انہوں نے اپنے مقام علماء سے مشورہ کیا اور تو انہوں نے قبر کشائی کا حکم دیا قبر کشائی کا فتوہ جاری کیا لوگ قبر کشائی کر رہے ہیں اور اندر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مقام علماء سے انہوں نے فتوہ دیا کہ آپ قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں اس کی قبر کو کھولا جا رہا ہے کہ آپ سراخ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا قبر کا کھول ہی جا رہی ہے سبحان اللہ میرے مالک یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو حیران کر دیا ہے اور شاید تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہی ملتے ہیں کسی مردہ عورت کے پیٹ سے زچگی کا یہ قبر کے اندر پہلا واقعہ ہوگا اب یہ ریٹی شرٹ والا شخص قبر میں داخل ہو کر اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا قبر میں سیڑھی لگا دی گئی ہے حیرانی اس وقت بھی ہوتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بغیر کسی غوراک کے بغیر پانی دودھ اور باقی لوزبات کے ایک نوزائدہ بچے نے کیسے اتنے دن قبر کے اندر گزار لیے یہ بغیر کبر کے اندر اتر گیا ہے اور ابھی یہ اس بچے کے لارے اور یہ ابھی ریٹی شرٹ والا شخص قبر میں داخل ہوگا ہے اور اس بچے کو نکالنے کی کوشش کرے گا اور یہ ابھی اس بچے کو نومن بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا سبحان اللہ میرے مالک تیرے کتنے کتنے خوبصورت رنگ ہیں سارا گو یہاں پر گھٹا ہو چکا ہے اور بچے کو دیکھنے کا اشتیاغ بڑھ رہا ہے کیسے میرے خالق نے اس بچے کو زندہ رکھا اور یہ بچہ بلکل زندہ سلامت قبر سے باہر نکالیا گیا ہے انداللہ علا کل شہن قدی وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے قادر مطلق ذات ہے چار ماہ پہلے اس کے واندہ کو دفنہ دیا گیا اور چار ماہ بعد یہ بچہ پیدا ہوا اور پھر اس نے قبر میں جنم لیا زندہ رہا اور اب اللہ نے اس باہر پہلے کیا اس کو نکال لیا گیا خواتین نے اس بچے کو گول میں اٹھا لیا ہے اور اب اس کو گھر لے جایا جائے گا تو پیارے دوستو آپ نے یہ ایک موجزہ یہ ایک کرشمہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کتنی بزرگی والی ہے میرے خالق کی ذات میرے اللہ کی ذات میرے رب کی ذات کہ ایک مردہ ماہ کے بطن سے چار ماہ بعد ایک زندہ بچے کی دلالت کر کے پھر کچھ دن اس کو قبر میں کھلایا پلایا اور پھر زندہ بار نکال لیا یہ ہے میرے رب کی ذات کی موجودگی کا ایک ثبوت اجازت دیجئے اللہ حافظ